ابو ذرہ دیاللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ نے جب دیکھا آپ کی مراد اہد پہاڑ کو دیکھنے سے تھی تو فرمایا کہ میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ اہد پہاڑ سونے کا ہو جائے تو اس میں سے میرے پاس ایک دینار کے برابر بھی تین دن سے زیادہ باقی رہے سوہ اس دینار کے جو میں کسی کا قرض ادا کرنے کے لیے رکھ لوں پھر فرمایا دنیا میں دیکھو جو زیادہ مال والے ہیں وہی محتاج ہیں سوہ ان کے جو اپنے مال و دولت کو یوں خرچ کریں ابو شہاب راوی نے اپنے سامنے اور دائیں طرف اور بائیں طرف اشارہ کیا لیکن ایسے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں ٹھہرے رہو اور آپ تھوڑی دور آگے کی طرف بڑھے میں نے کچھ آواز سنی جیسے آپ کسی سے باتیں کر رہے ہوں میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں لیکن پھر آپ کا فرمان یاد آیا کہ یہیں اس وقت تک ٹھہرے رہنا جب تک میں نہ آ جاؤں اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں نے کچھ سنا تھا یا راوی نے یہ کہا کہ میں نے کوئی آواز سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بھی سنا میں نے عرض کیا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور کہہ گئے ہیں کہ تمہاری امت کا جو شخص بھی اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے پوچھا کہ اگرچہ وہ اس اس طرح کے گناہ کرتا رہا ہو تو آپ نے کہا کہ ہاں صحیح بخاری حدیث عمر دو 1388